ہرے کرشنا تو مجھے اتنے پرسندہ ہو رہی ہے آپ سب کے بیش میں پستیت ہو کے سب ہی صاحید بھکتے ہیں اور سب ہی بھکتوں سے اشیرواد کی آشنہ کرتے ہوئے کہ بہت ہی مہتپون مشہہ ہے ہاری نام کی مہیمہ اچامل کا دہاز تو اس پہ ہم کوئی چرچہ کر سکیں تو ادھیائے کا نام ہے اچامل کے جیون کا اتحاس یہ ایک اتحاس ہے یعنی کہ recorded facts ہیں یہ سچائی ہے یہ کوئی کہانی نہیں ہے ہمیں ڈرانے کے لئے کیمدود ہوتے ہیں یا ہمارا بھگوان میں وشواس بٹھانے کے لئے کوئی کالپنے کہانی نہیں ہے یہ اتحاس ہے اتحاس مطلب یہ گھٹی تھوا آگے جا کے اس کے انت میں سبودے کو سوائے بتائیں گے اس کو میں نے اگستے منی سے سنا تھا تو یہ recorded history ہے تو اس سے اور جو ہسٹری ہوتی ہے جو اتنے ہے اتحاس میں گھٹنائیں ہوتی ہیں وہ بہت کچھ ہمیں سکھا کے جاتی ہے بہت کچھ ثابت کرتی ہے ستھاپت کرتی ہے کچھ تتھیوں کو تو اجامل کہتی ہاس کیا ستھاپت کرتا ہے کیا ستھاپت کرتا ہے ہرینا ہرینا فربان فربان جی کہتے ہیں ہرینا کی مہام کتنی مہان ہے اس کو جاننے کے لئے کسی ресرچ کی انوصندھان کی عوشکتہ نہیں ہے اجامل کے اتحاس اپنے آپ میں پریابت ہے کوئی ریسرچ کرنے کی عوشکتہ نہیں ہے ہرینا کی مہام بھقتی کی مہام بھقتی بھکتی اتنی سوطنت رہے کہ بھکتی کرنے کے لیے دیکھا جائے تو شردہ کی بھی عاشق دانی ہے کوئی شردہ نہیں ہے اس نے اپنے بیٹے کو پکارا نارا یان اور ترہن توہاں مشنودود پرکٹ ہو گئے کمال ہے اور ساتھ میں اس نے بھکتی کی تھی پہلے پھر وہ اس کا پتن ہو گیا کیونکہ اس نے بھکتی کی تھی پھر ماتما نے اس کے ہدہ میں بیٹھ کے اس کو یہ پیڑنا دی کہ اپنی دسوی سنتان کا نام کیا رکھے نارا یان فہمان نے کتنے اس کی صحیحتہ کی اور انتین سمئے میں وہ نارا یان کا نام ملے سکا اور اس کو پھر پھر آپ نے مشنودود کے درشن اور پھر اس نے اتما بھکتی پہ رکھے بھکتی کتنی بھکتی کی وشیشتہ مارم چلتی ہے اس پر سنگ سے اور ساتھ میں یہ تحاس ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ایک بار یہ اجامل کو دوسرا موقع مل گیا پھر اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا پھر اس نے سموکی کا پورا لاب اٹھایا تو میں تو سوچ رہا تھا ہم سب کو جب اجامل کے اتحاس سے اپنا اتحاس دیکھتے ہیں تو ہم لوگ اجامل کی طرح فرسٹ چیننگ میں کھل رہے ہیں کہ سیکنڈ انڈ 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 میں کھل رہے ہیں ہماری فرسٹ چیننگ چل رہے ہیں کی سیکنڈ انڈ انڈ چل رہے ہیں ہم مانتے نہیں ہماری فرسٹ چل رہے ہیں جامل کا اچھا تھا سب کچھ اس نے کر لیا لازمی نرائن بول دیا پڑیا ہو گیا نیم میں توڑ لیا اس نے سب کچھ کر لیا ہائی نام تو مہان ہے ہی ہے تو کئی ماری بقتوں کو یہ تھوڑی قلت سہم ہی رہتی ہے کوئی نرائن ایک نرائن بولنے سے اس کا ادھار ہو گیا تو اس بولا مالا دھیان فکر نام ہی کی تو کیا فرق بڑتا ہے ہم تو اتنے نام دے رہے ہیں وہ تو ایک نرائن بولا تھا اس نے ہم تو بہت نام دے رہے ہیں اور انتین سوہ میں کچھ نہ وہ ہری بولتا ہوئی جائے گا تو بس ہو جائے کام نہیں ہمارا بھی سیکنڈ اننگ چل رہا ہے ہمیں بھی چانس مل چکا ہے اور ہمارے بشن دوز کون ہے اے سی بکتی ویدان سوامی شیلو پاپا شیلو پاپاہ شیلو پاپاہ یہی کرپاہ سے ہمیں معلوم چل گیا آگے جا کے دیکھیں گے ہمیں بہت پشچا تاف کرتے ہیں چی اے کتنا گندہ تھا میں نے کیا کیا پاپ کیے اور اس کے ہردے میں کرونا اتمن ہو رہی ہے کہ میں نے یہ سچائی سب سے بتانی ہے سب کو سب لوگ کتنے اگیاندہ میں ہیں مایہ کی چنگل میں فسے ہوئے ہیں سب کو یہ گیان دینا ہے کیوں ہم سب دکھی ہیں یہ سب اس کے اندر اتمن ہوتا ہے اور وہ پھر بہت دھیان پوک وہ صاحب روکہ ہری دوار میں جا کے بھگوان کے نام کا جپور کی اتن کرتا ہے اور پھر بھگوان دھام واپس جاتا ہے تو اس پرکار سے آج اس اتحاس سے ہم تین چیزیں سکھتے ہیں ہری نام کی مہیمہ بھگتی کی وشیشتہ اور جو ہمیں موقع مل رہا ہے جو ہمیں سویدھائیں مل رہی ہیں اس بھگوان دھام جانے کے لیے سنسار سے اس کا پورا پورا لاب اٹھانا تو یہاں پہ ایک اجامل ہم اتحاس جانتے ہیں ویش شاہ کے چکر میں فس گیا دس سنتانی اتمن کی آخری بچے کا نام نرائن رکھا اور جب اس نے پاپ کے انتین سمیں آیا سا پاش حستان ترین دشتوام پوروشان آتی دارونان اور اتین بھیاوے صورت والے کیسی صورت بھیا کرتی ان کی وقت تر تمڈان ٹیڑے مڑے مچہرے تھے اور بال ایسے کھڑے ہوئے تھے اور اردھ رومنہ آتما نام اور خاتھوں میں رسی تھی اور اس کی آتما کو نکالنے کے لیے آ رہے تھے بڑے کھونکھار دکھنے والے لوگ اور آجامر نے دیکھا گھرا گیا ڈر گیا ایک دب اور اس نے جب کسی کو ڈر لگتا ہے تو اس وقتی کو پکارتا ہے جس سے بہت زیادہ آ سکتا ہو تو چھوٹا بیٹا تھا اسے بہت زیادہ آ سکتا تو بڑے رو کر کیا کیا اس نے سورن اچین بڑی جوگر سے پکارا اور کیا تھا کلیندریاں بہت آکل ہو کر چنتت ہو کر ویتھا میں رو رو کر پکارا نارایان اور کہیں بہت پکارا نارایان نارایان ایسے اسہائی عوستہ میں رو رو کر چنتت ہو کر ڈر تے ہوئے پکارا ہے پونڈ روپ سے آشریت ہوتے ہوئے نارایان کو پکارا اور ترنت وہاں پہ وشندود پکٹ ہوئے کوئی نارایان میں چار شبد ہیں تو چار وشندود پکٹ ہوئے پاپ اس نے من مانی اور شریر سے کیا تھا تو تین یمدود آئے تھے اور آگے جا کے پھر ان کے بہت سندھر وارتالاف ہوتی ہے جس میں بہت کچھ دھرم کیا ہے اس کے بارے میں معلوم چلتا ہے تو اجامل نے اپنے پتر کو پکارا اس کی آسکتی پتر سے تھی اس کو بولتے ہیں اشردھا نام آبھاس بکٹین و تھاکو جی بتکارتے ہیں دو پرکار کے نام آبھاس ہوتے ہیں اشردھا نام آبھاس اور شردھا نام آبھاس اجامل نے کوئی شردھا نہیں تھی نہیں کیونکہ نام کو پکارا لیکن اس نے یہ نام اپنے پاپوں کے فل سے مکت ہونے کے لئے نہیں اس نے تو کیوں پکار دیا انجانے میں لیکن نام میں اپنی شکتی ہے اس سنسار میں ہر وقتی اپنے سنتانوں سے آسکتا ہے تو وہ جو آسکتی ہے وہ تو ہمارے پنر جنم کا کارن بنتی ہے لیکن اجامل کو بھی اپنے پتر سے آسکتی تھی لیکن اس کا ادھار کیا ہو گیا کیوں ہو گیا کہ اس پتر کا نام کیا تھا نارائے ہری نام نے بچا لیا اس کو نہیں تو یہ آسکتی اس کو نشت روپ سے نرگ جانے سے نہیں بچا سکتی تھی اس انسار کی کوئی بھی آسکتی ہمیں نرگ جانے سے نہیں بچا سکتی لیکن آسکتی تھی لیکن نام نارائن تھا اس نے ہری نام کی مہمہ سے اس کو وشنو دودھ کے درشن ہو گئے اور پھر وشنو دودھ کے انہوں نے پدیشوں کو سن کر اس نے اپنے جیمن کا ادھار کیا تو شیلا پہبا جی نے اس کی اوپر لیکچر دیا ہونو لولو میں اور پہبا جی بتاتے ہیں کہ ہمیں اگر پورا جیون ہم اچھ سور میں ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری 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 رام ہری رام 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 ہری پورا جیون اگر اچھ سور میں وہ سپشٹ اس کا اچارن کر رہے ہیں تب کافی امید ہے کہ ہم جیون کے انتین سمیے میں بھی اس کا سپشٹ اچارن کر پائیں گے لیکن کیونکہ اس سمیں مرتیو کے سمیں ہماری بھوتک اور مانسک ستی بہت بیتھت ہوتی ہے تو اس میں صحیح اچارن میں نکل پائے یہ بہت کٹھنائی کی بات ہے لیکن اگر سب کچھ صحیح ہوتے ہوئے بھی صحیح اچارن نہ کریں تو پھر کیا چانس ہے ہری کشکش کش کسی ڈنگ سے نفڈا دے نام کو تو کیسے ہوگا بھگوان میں سنتے ہوں کہ کس کو پکار رہے ہو بھائی کچھ تو تو سوچھ رہو تو کم سے کم ہم ناموں کا صحیح اچارن تو کریں پننسیشن تو صحیح ہو ہری کشنا ہری کشنا 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 ہری ہری راما ہری راما 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 ہری ہری اگر ان سولہ شبدوں 32 اکشنوں کا صحیح اچارن کریں گے اس کا پتی دن ابھیاس کر رہے ہیں تو پھر ہم 32 امیس کا صحیح اچارن کر پائیں گے جس پکار سے اجامل کو نارائن سے آ سکتی تھی جانے کی پروپا جی کہتے ہیں پورا جیون ہمیں ملا ہے اپنے من کو پرشکشت کرنے کے لئے کیونکہ ہم اپنے من کو پرشکشت کر سکیں پورا یہ کشنا بھانا میں تاندولا پروپا جی بتا رہے ہیں اپنے من کو پرشکشت کرنے کے لئے ہیں اور ہم اپنے من کو تو اس جنگ سے پرشکشت کرنے ہیں کہ ہم ہر سمیں کشنا کے بارے میں سوچ سکیں کشنا کا سمرن کر سکیں چاہے جیسے مجھے پرشکتی ہو اور مٹیو کی پرشکتی تو بہت ہی بھائیوہ ہے کیونکہ لگن اگر ہم پورا جیون اس کا پرشکشن کیا ہوگا اس کو ٹرین کیا ہوگا اس کو ایجوکیٹ کیا ہوگا تو اس ٹیسٹنگ ٹائم میں بھی ہم بھگوان کا سمرن کر پائیں گے پرپا جی بنگالی کا وہ بتا رہے ہیں کہ سادھن بھجن کر لو مٹیو جان لے ہوئے کتنی سادھنہ کی ہے کتنا بھجن کی ہے مٹیو کے سمیں مانون چلے گا سارا سارا ایکسپوز ہو جائیں گے کتنے ہم نے بھجن کی کیسی سادھنہ کی مٹیو کے سنے سب سپشٹ ہو جائے گا تو مٹیو کے سمیں ہم کشن کو پکار سکیں ہرے کشن مہامند کو پکار سکیں اس کا کیا ہونا ہے ہمیں جس پرکار سے جس کو بہت جس سے آسکتی ہوتی ہے اسی کو وہ پکارے گا اسی کا وہ سمرن کرے گا تو ہم کشن کا سمرن کر پائیں گے اگر مٹیو کے سمیں تو اس کے لئے آوشک کیا ہے کہ ہم کشن و پشن کے نام کے پتی آسکتی اپن کر لیں تاکہ ہم انتین سمیں بھگوان کو پکار سکیں بھگوان کا سمرن کر سکیں کیسے ہری نام کے پتی آسکتی اپن کر سکیں تو ہمارے ورشت بھگوان بتاتے ہیں کی فائیو سٹیجیز ہیں ہری نام کے پتی آسکتی اس کو فائیو ایز میں انہوں نے بانڈا ہوئے ہیں پہلا یہ ہوتا ہے آکرشن اٹریکشن ہری نام کی مہیمہ سنتے ہیں ابھینتو نام نامینو نام چندہ آمانی کرشن چیتانی رسو بگرہ پون شدھو نٹے مکتو ابھینتو نام نامینو کہ نام چندہ آمانی ہے پون شدھ ہے نٹے مکتہ ہے بھگوان کے بھگوان سے ابھین ہے شیلہ بھگتینو تھاکو جی بتا رہے ہیں کشن کے ساتھ ہمارا پہلا پریچے ان کے نام کے مادھیم سے ہے تو اگر نام کو ہر سیڈنگ سے ریسیو نہیں کریں گے تو اس رکھتیوں کیسے ریسیو کریں گے تو نام کے پتی آکرشن اس کی مہیمہ کو سن کے پہلا سٹیپ ہے attraction اور جہاں attraction ہوتے وہی attention جاتا ہے دوسرا ہے attention attention میں کہہ ہے کہ ہم ایک ایک شد کو سنیں ہارے کشنا ہارے کشنا 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 ہارے ہری ہارے رام ہرے رام 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 ہارے ہری attention دینا ہے من بھٹکے اس کو پھر پکڑ کے لانا ہے پھر من بھٹکے اس پھر پکڑ کے لانا ہے attentive ہونے کا پریاس کرنا ہے attention جب انہیں سننا بولنا سننا بولنا سننا شروع کیا تب تیسی سٹیج آئے گی ایبزورپشن تب شرمن اور کیتن کے ساتھ سمرن بھی ہو جائے گا ایبزورپشن ہو جائے گا ایبزورپشن کا حرث ہے کہ mind in the mantra mantra in the mind من کے اندر منتر ہے منتر کے اندر من ہے پورا ہم ہری نام بھی لے رہے ہیں ہری کرشنہ ہری کرشنہ ہری ہری رام 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 ری ساتھ میں سمرن بھی ہو رہے ہیں ہم رادہ پارتھا سے اسے پراتھنا کر رہے ہیں مجھے اپنی سیوہ میں لیجی میری رکشہ کیجی مجھے اپنا پریم دیجی سمرن بھی ہو رہے ہیں بول بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں سمرن بھی ہو رہے ہیں یہ ایبزورپشن پورا اس میں ایبزورپ ہو گیا من پورا تلین ہو گیا جب اتنا ایبزورپ ہو جائے گا پھر اگلی سٹیج آئے گی اٹیچمنٹ آسکتی ہو جائے گی اور پھر ہوگا ایفیکشن پریم اتپن ہو جائے گا پھر یہ اتنا اس کلیو کو دھنے کلیو کہا گیا اتنا آسان ہے کرشن سے آسکتی بکست کرنا بس ہری نام سے ہم آسکتی اتپن کر لیں یہی ہری نام ہمیں پوری شدہ ہونے چاہیے اجامل کو تو کوئی شدہ نہیں تھی ہری نام ہے شکدی گو سوامی جی اس کے جو کنکلوڈ کریں گے پورے پسند کو بولیں گے اجامل نے تو بنا شدہ کے ہری نام لیا اگر کوئی شدہ سے ہری نام لے گا تو اس کے کیا حالت ہوگی اجامل نے تو اچے تبستہ میں ہری نام لیا کوئی پوری چیتنا کے ساتھ بھگوان کو پکارے گا تو اس کی کیا ستھی ہوگی اجامل نے تو مرتے ہوئے ہری نام لیا اگر کوئی اپنے جیون کا عالم ہے ہی سوستہ میں ہری نام لے گا تو اس کی کیا ستھی ہوگی اجامل نے تو اپنے پاپ کرتے ہوئے ہری نام لیا کوئی چار نیام کا پالن کرتے ہو حرینام دے گا تو اس کی کیا ستھی ہوگی تو ہم کتنے سو بھاگشہ لے ہیں کتنے سارے ہم نے سمجھ سمجھ دائیں پرابت ہوئی ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے اپنے من کو اس جنگ سے پرشکشت کرنا ہے کہ ہم حرینام کے پتی آسکتی اتمن کر سکیں تاکہ جیمن کی جیسے بھی پرستی ہو ہمارے موق سے کیا نکلے ہرے کرشنا ہرے کرشنا کرشنا ہرے ہرے رام ہرے رام رام ہرے ہرے اب اس ہرے نام کے پتی آسکتی اتمن کرنے کے لیے آپ کو کیا لگتے ہیں ہمارے جیمنے کون کون سی بادہ ہیں یا کوئی بادہ ہے کی نہیں ہے اندرترترترترت کے اچھا ہے ہا من من اور آلس اپراد اپراد انیٹنٹیو ہونا ہاں پرابجی سمارٹ فون سمارٹ فون پادر پتشتہ یہ سارے نارتوں کا بھنڈار ہے اتنے ساری چیزیں ہیں یہ سوچے ہر نام کے مطلب پون مشوہ سنان ٹھیک بات ہے پھر جو شدہ کی کمی مشیہ سکتے مشیہ رانا مشیہ رانا مشیہ رانا سنگت ٹھیک بات ہے بہشنہ اپراد تو بلکل ٹھیک بات ہے آپ سب بکتوں کا دھنے بات یہ ساری چیزیں ہمیں ہر نام کرتی آسکتی بڑھانے سے روکتی ہیں اور ان تینوں کو اس کے سمارائز کیا جائے تو اس سارے کے ساری چیزیں تین میں آ جاتی ہیں فائف ایس تھے تھری ایس ہیں کیا عویدیا انرث اور اپراد اس سے ہماری چیتنا پوری ڈھکی ہوئی ہے عویدیا سے انرثوں سے اور اپرادوں سے اور ان سے ہمیں ہٹنا پڑے گا ان کو ہٹانا ہے تب ہی ہماری حرینام کے پتی آ سکتی ہوگی اور اس کے لئے آوشک ہے کہ ہم اچھے ڈنگ سے سمبند گیان کو جانے عویدیا ہے عویدیا روٹ ہے بکتیر سامنے سندوں میں بھی روٹ گو سامنے بتا رہے ہیں عویدیا جر ہے عویدیا سے پھر ہمارا بیج اتپن ہوتا ہے یعنی پاپ کرنے کی اچھا ہے پھر ہم پاپ کرتے ہیں اور پھر سائیکل شروع ہو جاتی ہے عویدیا کیا ہے سمبند گیان کے بارے میں مانوم نہیں ہے بکتیروں ڈھاکو جی بتاتے ہیں کہ اگر ہمیں نام آبھاس کی سٹیج پہ آنا ہے تو بہت آوشک ہے کہ ہم ہری نام لیں تو سمبند گیان کے ساتھ لیں بہت سندہ وہ ہری نام چندہ ہونے بتا رہے ہیں یعوت سمبند گیان ستھر نا ہی ہائے تاوت آنر تھے نام آبھاسر آشوائے جب تک کوئی اپنے سمبند کو جانتے ہوئے کشنے کے ساتھ ہری نام کی سرن نہیں لے گا تب تک وہ کیا کرے گا چھایا نام آبھاس کیول ہری نام کا آبھاس چھایا اس کو نام آبھاس لے پا رہا ہے جائے شیشی رادہ پارتہ ساتھی لگیتا بھی شاہ پیاسکی کی جائے سیدھا نام لکشمن حنمان کی جائے شیشی گوانیتا ایک ہی ایچ ہے تب تک وہ کیا کر رہا ہے شیڈو چھایا نام لے رہا ہے وہ جو چھایا نام ہے یہ کبھی بھی سنتوشتی نہیں دے پائے گا ابھی نو بجے ہمیں پریشاد ملے گا پریشاد کی دیگا چھایا دکھا دی جائے اس کی بس سکرین در فوٹو دکھا دیا جائے چھپن بھوک کا آپ سب کے لئے لے لیجئے ایک اکتھالی ہے سب کلیچرز شیڈو دکھا دیا جائے سنتوشتی نہیں ہوگی اسی رنگ سے کئی سال ہمارے بھیج جاتے ہیں ہم چھایا نام لے رہے ہیں چھایا نام سے سنتوشتی نہیں ہے لیکن آتما کیا ہے آنند میں ہو بھیا سات کہیں نہ کہیں تو اس کو آنند چاہیے تو کیا آنند لے گا جہاں اس کے پرانے سنسکار ہیں پرانی عادتیں اس میں ہی آنند ڈھونڈے گا اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہمیں ایسا کر رہے ہیں اور دھیرے دھیرے ہمارے جو کشنا بھان عمرت کی سادھنا ہے جو پیکٹیس اس میں ہم سمجھوتا کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے سب ہی طرح سک کریں ٹھیک ہے بھائیہ کوئی بات نہیں اتنا فینٹک نہیں ہونا چاہیے چلتا ہے چلتا ہے کرتے کرتے دھیرے دھیرے ہمارے سچینڈٹ کام ہو جاتے ہیں کیوں آنند نہیں مل رہا بہت ایک آکرشن بنے ہوئے ہیں ہمیں سب معلوم ہے اس ہمارے کی ساری چیزیں استھائی ہیں پھر بھی اس میں آ سکتی ہے بھائیہ کچھ تو آنند چاہیے کچھ تو چسکیاں چاہیے کہیں تو رس چاہیے ہری نام میں رس ملنی رہا ہری نام میں رس نہیں میں تو کہاں رس ڈھونوں گا کہیں تو رس چاہیے رس ڈھونتے ہیں وہی پرانی آتوں میں جاتے ہیں وہ اس پرکار سے ہم فستے چلے جاتے ہیں وہی کھوکلا کم کھوکلا کم سے محسوس ہوتا ہے شاستروں میں ہری نام کی مہیمہ سنتے ہیں اپنا ساکشتکار دیکھتے ہیں بہت بڑا گیپ لگتا ہے لگتے ہیں تو کہ اول تھیریڈیکل باتیں ہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے دوسروں کو بھی اسی دشتی سے دیکھتے ہیں یہ سب ایسے کہنے کی بات لیکچر میں بولنے کے سننے کے اچھی باتیں ہیں لیکن انتر فرق نہیں پڑھ رہا کچھ بدلام نہیں ہو رہا ہردے میں کیوں؟ چھایا نام ہے خوراک نہیں مل رہے آتما کو آتما بوکھی ہے تو اسے کیا ہوگا ایسے میں ہمارے آکرشن بنے رہیں گے اور جب آکرشن ہے وہ انردھ ہیں بہتے کی چھائیں انردھ ہیں اور وہ ہی ہم سے اپرات کراتی ہے تو یہ عویدیا ہے انردھ ہیں اور اپرات ہیں اسی لیے سنبند گیان کا جاننا بہت جروری ہے یہ جو سنبند گیان ہے یہ آتما کی سوستہ بستہ ہے اس کا بھوت اترا ہوا ہے سوستہ بستہ نہیں ہے اور سوستہ کیا ہے میں شریر ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں اپنی اپادیوں سے ہماری جان پہچان اور پورے سنسار کے ساتھ ہمارا جو آدان پدان ہو رہا ہے نہیں اپادیوں کے آدھار پہ ہو رہا ہے تو تب ہی سنبند بھکتوں کے ساتھ بھی سنبند نہیں بنتے اپادیوں کا آدان پدان جہاں تھوڑا ٹکرا ہوا اپادیوں کے بیچ میں وہ کیا نکلتے ہیں دکھاتے ہیں نا مہابارت نے دوڑ دین نکلے اگنی نکلی تو سنبند ایسے ہمیشہ اگنی میں رہتے ہیں سب اپادیوں سے کھیل رہے ہیں اور کہیں ہم جانتے ہیں نہیں جیویر سروپو ہی کرشنو نتی داس کرشنو جاتا تھستکتی بھیدہ بھید پرکاش بہت عوشک ہے اس منگیان کو جانے یہ اس کی سفست عوشت ہے آنیہ فہاں بتایا گیا چیتنے چرتا میت میں جیسے کسی کو بھوت چپک جاتا ہے اور جب گروہ ہیں وہ اس ویردے کے سمانے اس اوجہ کے سمانے اس کا بھوت اتارتے ہیں اس سنبندگیان کے ماتھیاں سے تو بہت عوشک ہے تو یہ سنبندگیان کیا ہے سنبندگیان کے موقع تین ایلیمنٹس ہیں کرشنو جیو اور ٹکرتی یہ تو لمبا ہے کافی ٹاپک سنگشیپ میں بتائیں گے جو ہمیں ہری نام کے پتی آسکتی وکست کرنے میں ہمیں سہیتہ کریں تو یہ جانا ہے ہمیں ستھی کو ستھاپت کر رہے ہیں اور پورا پروپا جی کے تاتپری بھی دیکھیں گے بھاگوات گیتہ بھاگواتم چیتے نے چڑھتا ہمیں تھوی پوستو کوئے پروپاٹ کا مکھے جو اور جو ہے سنبندگیان کے اوپر ہے اور شیلہ بھکتی منٹھا کھڑے گیتے ہیں کنشت عدیکاری کا جو مکھے فوکس ہونا چاہیے وہ سنبندگیان پر ہونا چاہیے کیا سنبندگیان ہے بھوکتا رہاں جب تب سے ہم سر لوکم ایشونام سویدھم سربوطان آم گیاتما مام شانتیم رچھتی جو جان جائے گا کھرشنے ہی سب بھوکتا ہیں سپریم انجویاں ہیں سب کے سوہرد ہے سب کے سوامی ہیں وہی شانتی کو پرات کر سکتا ہے ہاں اپنے جیمنے خود ٹٹکو لے کر بھکتی کرتے ہوئے وہ شانتی کا نمہ نہیں ہو رہا سنبندگیان کی کہیں کمی ہیں ایشاہ واسیدھم سربوطان یت کنچا جگتم جگت تین تیک تین بھنجتا ماغ گدہ کسی ست دھنم مجھے جو میرا کوٹا ہے اس انسان میں رہنے کے لئے وہ مل جائے گا باقی سب کچھ بھگوان کا ہے یہ گیان آتے ہی ہمیں شانتی ملے گی تو بھوکتا رہاں یگے تبسام کھرشنے ہی سب کارنوں کے کارن ہے سرب کارنم کارنم کون ہے کھرشن ہے یہ بھگوان کی ستی کو جاننا یہ تو بہت باری سننا ہے پہمجی کوئی نئی باتوں ہیں نہیں یہ تو جانتے ہیں نہیں شانتی نہیں مل رہی گیا تو ہم آم شانتی مرچھتی جانتے ہیں یہ باتیں تو بہت ہیں اس پر ہم بہت لیکچر بھی دے سن چکے ہیں لیکن شانتی کیوں نہیں مل رہی اس کو ہم نے ساکشاتکار کیسے کرنا ہے کہ اگر کھرشن سب کارنوں کے کارن ہیں اس پورے سوشٹری کی مطپتی بھگوان کے آنند کے لیے ہوئی ہے ایک باری پروپا جی ہی پسکو لیکچر دے رہے تھے اپنے پرانمک ورشوں میں پروپا جی نے کہا کشنا ہیز ڈن ڈس کریشن فور انجوائیمنٹ سب کے چہرے کھل گئے واہ کیا بات ہے ہم بھی یہی تو کہہ رہے ہیں فور انجوائیمنٹ فور اس اون انجوائیمنٹ نوٹ یور انجوائیمنٹ اپنے انجوائیمنٹ کے لیے آپ کی انجوائیمنٹ کے لیے نہیں تو جب اس انجوائیمنٹ سپشٹ ہوگا تو اس سے معلوم چلے گا کہ سب کچھ بھگوان کا ہے میرا استعتوی بھگوان کے آنند کے لیے ہے اور بھگوان ہی میرے کارن ہے جو میری چیتنا ہے اس کے کروٹ اس کی جڑ جو ہے وہ بھی کشن ہی ہے اور اگر میں آپ کو سنتوشت چاہتا ہوں تو مجھے کشن کو سنتوشت کرنا ہوگا کہ جس پرکار سے پیڑ کے جڑ میں پائیں ڈانے سے ساری شاکھائیں ہری بھری ہو جاتی ہیں پیٹ میں بھوجن ڈانے سے پورا شریر پشٹ ہو جاتا ہے اسی پرکار سے کشن کو سنتوشت کر کے ہی میں سویم سنتوشت رہوں گا یہ شدہ ہے یہ شاسترک شدہ ہے پر چھوٹا سا لوجیک ہے لیکن ہمیں اس پر پورا وشواس ہی نہیں ہے ہمیں لگتا ہے نہیں جر میں پانی ڈالا کہیں میرے تک پہنچے نہ پہنچے تو میں بھئیہ جگار کرو اپنا جر میں چاہتا ہے ڈالو نہ ڈالو اپنے پجرو ڈالو پہلے پانی یہ کہلاتا ہے گیان اور کرم کا مشرن بھکتی کرتے ہوئے بھی اپنی واسناؤں کو بنائے رکھنا اپنے کچھ جگار بنا کے رکھنا یہ ہے گیان اور کرم کا مشرن اور گیان اور کرم کا مشرن ساف سا دکھاتا ہے کرشن کے ساتھ کومپیٹیشن ہے کرشن کے ساتھ ارشائے تو کہہ دیکھیں بد جگو کیا ستی ہے عیشہ اور پرین دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں عیشہ کی واسئے سے ہم نکل رہے ہیں پرین کی وار پڑھنے کا پریاض کر رہے ہیں تو یہ جو کومپیٹیشن کی بھاونہ ہے کرشن کے ساتھ کہ میرے تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا کوئی بولے کہ تو مرکتہ ہے لیکن یہی ہم سپری عوستہ ہے تو اس میں پورا وشواس ہونا اور اس کو ہم کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں پرشن ترنت ہمارے ساتھ ریسی پروکیٹ کرتے ہیں ترنت ہم کی ویرسیتی میں بھی اس کا لاب اٹھاتا ہے پرحبا جی کی اکششیاں تھی عشت دیوی ماتا جی عشت دیوی ماتا جی کافی دیر ہی سے بھکتی میں جوڑی اور اس کے بعد ہی ان کا مکھے سیوہ تھی پستک ویترن جب وہ نبی سال کی بھی تھی تو بوسٹن کے پاس ایک مال تھا چھوٹے شہر میں وہ پستک ویترن کر رہی تھی پستک ویترن کرتے کرتے اچانکہ ان کو سٹروک ہو گیا اور وہیں پہ وہ بہوش ہو گئی ان کو ہسپیٹر میں لے جائے گیا اتنا جب وہ سٹروک ہوا ان کو کہ اپنا سب کچھ بھول گئی وہ اپنا نام پتا میں کون ہوں کیسے کھانا ہے پینا ہے سونا نہانا کچھ نہیں کر سکتے چھوڑا بچہ ہوتا ہے نا بیسے ان کی استطیق ہو گئی ان کو نیلانا دھولانا کھلانا پلانا ان کا نام ہم کچھ نہیں پتا ایسی استطیق آپ سوچئے کتنی مشکل کٹھیں پڑھ سکتی ہے توسیس میں رینجن سوائی مہاراج ہاں بوسٹن میں تھے ان کو معلوم چلا اس ہسپیٹل میں ایسا ہے تو انہوں نے نرس ان کی ٹیک کر ان کو فون کیا ملکبان نے میری بات کرانا تو نرس نے کہا عشد دیوی ماتا جی سے آپ کا فون آیا ہے نرنجان سوامی wants to talk to you کھلی کیا نام سونا نرنجان سوامی ان کو اپنا نام ہی بھولا ہوں میں کون ہو جیسے نرنجان سوامی کا نام سنا وہ عشد دیوی ماتا جوڑ سے بڑھنے گی ہرے کشنا ہرے کشنا 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 ہرے رام ہرے رام 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 وہ حیران ہوگی پھر تو کچھ نہیں بول رہی تھی پھر نرنجان سوامی مارد ملنے گئے ان سے ساتھ میں ان کے ایک برمچاری بھی تھے اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا نرنجان سوامی مارد ساتھ میں برمچاری ہیں برمچاری نے گلے میں جب مالا لٹکا ہوئی اس کی جب مالا چھننی مالا نے کل گیا رہے کشنا رہے کشنا 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 اور نرنجان سوامی مارد جمید دکشا مالا بھولی بات میں دے دوں گا کوئی بات نہیں لینے دو یہ آ سکتی دیکھیں یہ آ سکتی ہے یہ پورا جیمن جو پیکٹس کیا ہے ایسی عوستہ میں بھی اپنا نام بھول گئے پتہ بھول گئے اپنا نہانہ دھونا بھول گئے پہچان بھول گئے لیکن ہرے کشنا ہرے کشنا 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 ہرے ہرے رام ہرے رام رام یہ پرشکشن ہے اس لئے لنکھ سے ہم دیکھتے ہیں یہ پرم پوچین جائپتہ سوائی ماراج جب ان کو بھی بیمار ہوئے تھے ہسپیٹر میں تھے اتنے لمحے سمجھے کہ ان اچھے توہستہ میں رہے اور پورا ناک سے فیڈ جا رہا ہے سب ٹیوبز لگی ہوئے ہیں آئی سی او کے اندر ہیں لگے پر دو دن سے آئی سی او میں تھے اچانک جیسے ان کو خوش آیا ہے بولا کیا سمجھے کیا ڈیٹ ہے یہ ڈیٹ ہے سمجھے چار وقت اوہ پانچ میں جی بی سی میٹنگ ہے چڑھو تھوڑا سمارٹ فون ساتھ میں رکھا ہے ابھی پورا پائلز کے اندر ہے اور پوری میٹنگ اٹینڈ کیا یہ ہے جیت نام یہ ہے بھگوان کی کرپا کیسے آکرشت کی ہوئے اچھی سادنہ سے پرشکشن سے اس گیان کی ادھار پہ ہم جو بھی سیوہ کریں جانتے ہوئے کریں کہ ہر سیوہ کے جو سوامی ہیں انجوائر ہیں وہ کرشن ہیں گروہ اور کرشن مجھے اگر سنتوشتی چاہیے تو مجھے کرشن کو سنتوشت کرنا پڑے گا میرے جیمن کوئی بھی رس کوئی بھی آنم کرشن کو بائی پاس کر کے نہیں آسکتا کرشن ہی رس راج ہے کرشن کے مادیم سے ہی سکھ آئے گا میرے جیمن کا عدیش ہے کیا ہے میرا اسٹیتوئی اس لیے ہے کہ مجھے کرشن کو سنتوشت کرنا ہے تو کرشن پرم بھوکتا ہے یہ سوکار کرنا پھر میں کون ہوں میں بھی ایک جیو ہوں میں بھی ادھیاتمک ہوں بکتی میں اٹھا کرو بتاتے ہیں اس سنسار میں دو وسطوں کو چھوڑ گا ہر چیز جڑ ہے وہ دو وسطیں کیا ہیں ہری نام اور جیو ہری نام یا کرشن اور کرشتو تت اور جیو تت کیول یہ ادھیاتمک ہیں باقی سب جڑ ہیں تو اگر ہم کرشن کی ستی کو بھی سوکار نہیں کرتے پونڈوب سے اور اپنی ستی کو بھی سوکار نہیں کرتے اپنے آپ کو بھی ہم اس سنسار کا ہی مانتے ہیں ہمارا اس طرح تو دو سطر پہ ہے بھوتک سطر پہ بھی اور ادھیاتمک سطر پہ بھی ہم جیو آتما ہے لیکن شریر کے اندر ہیں تو ہم اپنی پہچان جادر کس سے کرتے ہیں اس شریر سے کرتے ہیں اپنی کنڈیشننگ سے کرتے ہیں میں ایسا ہوں میں انردھوں سے بھرا وہاں ہوں میرے اندر یہ یہ انردھ ہیں اپنی پہچان بھی اپنے شریر سے اپنے من سے کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی سطر سے دیکھتے ہیں شریر اور من کے اس طر سے ہی دیکھتے ہیں شریر اور من میں تو دوشی دوش ہیں اس لیے دوسروں میں دوش جہاں نظر آتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھی ایک ادھیاتمی سر پر دیکھنے کا پریاز کریں گے کہ میں کشن کا عداس ہوں اور دوسروں کو بھی ایک ادھیاتمی سر پر دیکھنے کا پریاز کریں گے کہ وہ کشن کے عداس ہیں تو پھر ہمارے بھگتوں سے بھی سمبند اچھے رہیں گے اور ہم کشن کے ساتھ اس سمبند کو استعفید کر پائیں گے ہم اپنے آپ کو بھی کیا دیکھتے ہیں بہت ایک جگت کا تو پھر ہم کیسے کتابان کو رو رو کے پکار سکتے ہیں جب ہم جب کر رہے ہیں ہمارے نترہ ہنترہ کیا سرکشہ ہے ہم بولتے تو ہیں روز صبح نا دھنم نا جنم نا سندریم قویتام آ جگدی شکام اے اندر سے چل رہتا ہے ہاں دھنم ہاں جنم ہاں سندریم بھگوان دونوں ساتھ ساتھ یہ دیجئے بھکتی بھی دیجئے دھنجن سندری بھی دیجئے کیونکہ اگر میں شریر ہوں تو دھنجن سندری چاہیے ہی چاہیے اس کی بینہ کوئی کیسے سکھی دیا سکتا ہے لیکن جیو آتما کو اسے کچھ نہیں دینا ہے ہی نہیں تو جب چیتنے مہا پربو نے سناتن گو سوامی کو بتایا کہ جیوے سرکوہی کشن نتی داس کشنے رہ تتھست سکتی بھیدہ بھید پرکاش ہے کہ ہم کشن کو چنے یا بھوٹی جگت کو چنے ہمیشہ نکال پہ ہمارے پاس اور بھکتی تب پرکٹ ہوگی جب ہم صحیح چوائز کریں گے جب ہم کشن کو چنے گے تو بھکتی پرکٹ ہوگی جب ہری نام کا جب کر رہے ہیں اور ہم نے کشن کو چنا تو میں جب میں اپستیت ہوں جب میں جب میں اپستیت ہوں گا تو کشن بھی جب میں اپستیت ہوں گے اور پھر وہ سممند بنے گا لیکن جب میں نے بہت ایک پیکرتی کو چن لیا تو کیسا جپ ہوگا میرا میکنیکل جپ ہوگا میرا دھیان کہیں اور بھٹکا ہوگا جب میں خود ہی جپ میں اپستیت نہیں ہوں تو کرشن بھی جپ میں اپستیت نہیں ہے تو سمبند کیسے بنے گا تو وہ چھایا نام ہوگا چھایا نام ہمیں کبھی سنتوشتی دے نہیں پائے گا اس لئے ہاتھی اوشک ہے کہ ہم اپنے آپ کو جپ میں اپستیت کر سکیں پریزنٹ ہو سکیں جپ میں تو کیا کرنا ہے جب ہم جب شروع کریں تو بھکتنوں تھاکو جی تین سٹیپ بتاتے ہیں جب کرنے سے پہلے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنی باستیت ستیتی پہ ہم منان کریں کہ میں اس سنسار کا نہیں ہوں کشن بھولیا جی ونا دی بھائی مکھے اتیم آیا تار دے سنسار دکھے اس سنسار میں جتنے بھی دکھے ہیں میں کشن کو بھولا ہوں تو اپنے اس باستیت ستیتی پہ دھیان دیں اور مجھے اب اس سنسار سے بہا نکلنا ہے کشنی کے ساتھ سمبن ستاپیت کرنا ہے گروہ شیلا پروپا جی کرپا سے مجھے سب کچھ پرابت ہے اب مجھے صحیح چوائز کرنی ہے کہ مجھے کشن کو چننا ہے تو پہلا سٹیپ ہے اپنی باستیت ستیتی میں آئے کئی بھگت ہم دیکھتے ہیں جب ہم آرٹر میں پرویش کرتے ہیں تو پہلے ہم بھوت شدی مندر کا اچارن کرتے ہیں اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ میں کون ہوں گوپی بھرتے پد کم لیو داس داسا دو داس برمچاری نہیں گرست نہیں وانپرست نہیں سنیاسی نہیں برامن کشتی ویش شدر نہیں میں کیا ہوں داسوں کے داسوں کا داس ہوں تو جب کرنے سے پہلے ہم نے بھوت شدی مندر کا اچارن کر سکتے ہیں اس منسکتی میں آنے کا پریاس کر سکتے ہیں اور پھر دوسرا سٹیپ ہے یہ جانے میں کس کو پکار رہا ہوں لہذا پارتہ ساتھی کو پکار رہا ہوں کیوں ہوں پکار رہا ہوں تیس سٹیپ ہے کیونکہ میں ان سے سمنس ثابت کرنا چاہتا ہوں یہ جو میں ہری نام لے رہا ہوں جاہے ہم جب کریں یا کیرتن کریں کشن کی پسندہ کے لیے ہے کشن سے سمنس ثابت کرنے کے لیے ہے تو ان کو میں پکار رہا ہوں ہری کشنہ ہری کشنہ کشنہ ہری رام 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 اور جب ہم کشن کی پسندہ کے لیے کیرتن کرتے ہیں کشنی کی پسندہ کلی ہری نام لیتے ہیں تو واسطہ میں کشنی کشنی کشن واپس دیتے ہیں کشنی ریسیپروکیٹ کرتے ہیں پھر ہمیں آنند آتا ہے کئی ماری بھگت لوگ گولتے ہیں ہم جب کریں گے ٹیسٹ نہیں آرہا تو ٹیسٹ ایسے نہیں آئے گا اپنے لئے کریں گے ٹیسٹ مجھے ٹیسٹ چاہیے تو کیسے آئے گا بھگوان کی پسندہ کل کریں گے تو ٹیسٹ اپنے آپ آئے گا پھر ہمیں آئے گا تو جب وہ ہری نام لیتے تھے تو ہری نام لیتے ہیں صمی اللہ علیہ وسلم وہ پھر ہمیں آئے گا کان کا فوٹو رکھتے تھے یہ اتنے بڑے کان کا چتر بناکے سامنے رکھتے تھے خلیہ کہ میں ہری نام پھر ہمیں آئے گا آخری راہ کیا چیتنا ہے کہ جب کس کی پھٹا کیلئے کر رہا ہوں پھر ہمیں آخری پرحباتی پرسندہ کے لئے جب کروں گا تو کیا ہوگا پرحبات پرسند ہوں گے تو کشن پرسند ہوں گے اور پھر پھر مجھے ٹیسٹ آئے گا آپ نے ٹیسٹ کے لئے کریں گے کیسے ہوگا ہردہ پورا کلوشیتہ انرثوں سے وہ مجھے ٹیسٹ چاہیے کیسے ٹیسٹ چاہ جائے گا چھوٹے بچے ہوتے نا کہ جھاگ والی ٹوث پرس چاہیے ایسا ٹوث پرس دوسرے میں جھاگ والا فلورائیڈ والا جھاگ جھاگ ہو تو وہ اچھا لگتا ہے ٹیسٹ آئے گا اس میں ہردہ دانتوں ساف ہوئے نہیں ٹیسٹ چاہیے تو ہردہ کیسے شد ہوگا جب بھگوان ہمارے ہردے میں پرویش کریں گے بھگوان ہردے کو شد کریں گے بھگوان کی پسندہ کے لئے ہم جب پرکیٹن کریں گے تو اس کا پرباہ ہمیں پرابط ہوں گا تو اس لئے یہ اتیہ اوشک ہے کہ اپنے جیون میں ہر کشن ہمارے پاس یہ وکلپ ہے اگر ہم سافدھا نہیں رہے تو ہمارا سبحاوک وکلپ ہم کیا ہوگا کس کو چنتے ہیں مایا کو چنتے ہیں سبحاوک ہے ہمارا نیچرل رسپونس ہے کہ ہم اپنے آپ کوئی شریری بانتے ہیں شریری سے جوڑا سب کچھ پاتے ہیں تب ہی دیکھئے ہمارے جپنے میں اتعاش رہا ہوتا ہے ہماری بھگتی میں بھی اتعاش رہا ہوتا ہے جب تک اپنے آپ کوئی شریری بانتے رہیں گے سنسار کا مانیں گے بھگتی اہیتو کی نہیں ہو سکتی اہیتو کی نہیں ہوگی تو آپ پرتیہ ہتا نہیں ہوگی کچھ نہ کچھ اہیتو بنا رہے گا چھوڑنی بات میں ہم یعثیت ہو سکتے ہیں کسی نے ہمیں مسکرا سے مسکرا کے ہرے کشنا نہیں بولا ہم اسی میں پریشان ہو جائیں گے پورا جب اسی میں نکلتا رہے گا کس نے میرے صدر و حیبار کیوں کیا ایسا کیوں کیا ایسا کیوں کیا پورا جب اسی میں نکل جاتا ہے کس نے گھر میں کچھ ہو گیا آشرا میں کچھ ہو گیا وسائل میں کچھ ہو گیا ہم اسی میں پریشان رہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس جگت کا مانتے ہیں لیکن ہم یہ مانے ہیں نہیں میں سنسار کا ہوئی نہیں اس سنسار میں تو کشن کا انشہ ہوں اور یہ گیان کیول اپنے آپ میں ہی ہمیں سبھی سمسیوں سے مقت دلا سکتے ہیں پروپاہ جی ایک پاری لندن میں لیکچر دے رہے تھے اور یہی بتا رہے تھے کہ ہم شریعنی آتما ہیں لیکچر سمافت ہونے کے بعد ایک بہت موٹی سی مہیلہ ہافتے پروپاہ جی کے پاس آئی پہلے سوامی جی thank you so much thank you so much بہت پیشاری سے بولا نہیں جا رہا تھا پروپاہ نے very nice lecture very got a lot of relief پروپاہ نے پروپاہ نے کیا آپ کو اچھا لگا کیا relief ملا at least I got to know I am not this body کہ میں اس شریع نہیں ہوں پریشان ہو اس شریع سے اس شریع نہیں ہوں آپ نے بتا دیا بہت بڑا relief ملا اسی ننگ سے ہم کئی مہاری پریشان ہوتے ہیں کسی ننگ سے بہت درویوار کر دیا افمان کر دیا صحیح سمان نہیں دیا ہم پریشان ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں ہم سوچیں یہ تو سنسار کا ہے آتما کا اس سے کچھ لینے دینا ہی نہیں ہے اور جو بھی یہ سنسار میں ہو رہا ہے اس سنسار میں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے آپ نے اس بھوگنے کی برتی سے مکت ہونے کے لیے اپنے آپ کو شد کرنے کے لیے جو کچھ بھی میرے ساتھ گھٹ رہا ہے میری شدی کرن کے لیے ہو رہا ہے اور پھر ہم بھگوان کو رو کے پکار سکتے ہیں ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام رام جتنی ماترہ میں ایک گیان سپشت ہو جائے گا یہ گیان سمبھنگ گیان کیسے ہیدے میں پرکٹ ہوگا جتنے اچھے جنگ سے ہم شاستروں کو پڑھیں گے سمجھیں گے بھکتوں کے ساتھ اتنی ماترہ میں ہیدے میں ایک گیان سپشت ہوگا جتنا اچھا ہمارا بھکتوں کے ساتھ سمبھنگ ہوگا اتنے اچھے جنگ سے ایک سمبھنگ گیان میں ہیدے میں سپشت ہوگا اسی لیے سنکیتن آدھوڑا ہم سب ایک دوسرے پر میر بھر ہے ایسا نہیں میں بھگوٹ جیتا بھاگو تم لیا اس کو اکیلے پڑھنا شروع کر دیا سارا گیان مانوں چل گیا بس مجھے کنجی مل گیا میں بس پہن گیا بھگوٹ تھا کس پرکار سے میں بھکتوں کے ساتھ آدھان پدان کر رہا ہوں اسی ماترہ میں ایک گیان ہیدے میں پرکٹ ہوگا اور پھر میں اچھے جنگ سے بھگوان کو بکار پاؤں گا جیسے سے گیان پرکٹ ہوگا پرکٹ جی لکھتے ہیں کوئی بھگوان یکتی اس سنسار میں ہمیشہ اپنے آپ کو اٹھ پٹی عوستہ میں پائے گا اگر کہ سنسار کوئی یکتی اپنے آپ کو اس سنسار میں اپنے آپ کو اٹھ پٹی عوستہ میں نہیں پارا آکورڈ پوزیشن میں نہیں پارا اس کا ملکہ وہ پاگل ہے اس سنسار اتنا دھرمیت کرنے والا ہے لگنا ہی چاہیے کہ کتنی اٹھ پٹی عوستہ ہے آکورڈ پوزیشن لگنی چاہیے آکورڈ پوزیشن تب لگے گی جب اس کو معلوم چلے گا میں سنسار کا نہیں ہوں جب اردستی مجھے اتنی پیڑائیں کیوں مل رہی ہیں کیوں اتنی پریشانیاں مل رہی ہیں اور پھر میری ہدھے میں اچھا اور پرابل ہوگی بھگوان سے سمبت جوڑنے کی پھر میں بھگوان کو رو روکے بکار پاؤں گا ہری کرشنا ہری کرشنا ہری رام ہری رام رام پھر ہم پکار پائیں گے جیسے پھر کہتے ہیں genuine cry of a child ایک چھوڑا بچہ ہے اس کو ماں کو پکارنا ہے نہ وہ چل سکتا ہے نہ وہ بول سکتا ہے اس کے مقیبال ایک ہی اپائے ہے ماں کو پکارنے کا کیا رو سکتا ہے بس تو جب ہمیں اپنی اس اسحائی حوستہ کے بارے میں چلے گا ابھی ہمیں بہت جھوٹا بیشوہ سے اپنے آپ پہ کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم پورا پرکارتی کے تین گھڑوں میں بندھے ہوئے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم جھوٹی فریڈم ہیں کئی ماری سنسار میں جیو کو لگتا ہے جو ایتھارٹی ہے جو گروہ ہیں ان کے پتی ہم ویروت کریں گے ریویل کریں گے ہم فریڈم سوطندتہ مل رہی ہے آج پورے سنسار میں سوطندتہ کے نام پر اُلٹی صدی حرکتیں ہو رہی ہیں وقتوں کے سماج میں بھی سوطندتہ چاہیے تو جتنا ہم اپنے آپ کو سوطندتہ کہتے ہیں اتنا ہم پرکارتی کے گھڑوں میں بندھتے چلے جا رہے ہیں جوٹی سوطندتہ اور کیونکہ ہم کرشن کو بھولو ہوئے ہیں تو اس سنسار کا کوئی بھی سمبند ہمیں سنتوشتی نہیں دے سکتا جوٹی سوطندتہ جوٹے سمبند آج اگر ہم بھکتی کر رہے ہیں اور بھکتی کرتے ہوئے بھی ہمیں اکیلا پن محسوس ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے بھکتوں کے سنگ میں ہو تو بھی اکیلا پن ہے اس کا مطلب کیا ہے سمبند ستھاپت نہیں ہو رہا جتنا کشن کے ذاتے سمبند ستھاپت ہونا شروع ہوگا اتنا بھکتوں کے ساتھ اس سمبند مدور ہوتے جائیں گے اور پھر ہمیں کبھی ہاں اکیلا پن محسوس نہیں ہوگا اکیلہ پند محسوس ہو رہا ہے اس کا مطلب سمبند گیان کی کمی ہے اور پھر اکیلہ پندور کرنے کے لئے ترہا ترہا کیا کریاز کریں گے وہ اور ہمیں فرسٹریٹ کریں گے آپ کو معلوم ہے امریکہ تو سپاگلپن کے حصوں میں آگے آگے ہے وہاں اتنے لوگ فرسٹریٹ ہو گئے کہیں سمبند ستاپیت نہیں ہو رہے ایک استری نے ایفل ٹاور سے شادی کر دی اور اس کا نام ہے میسیز ایفل انہوں نے سنسار کے سب لوگوں نے مجھے دوکھا دیا ہر سمبند میں دوکھا ملا یہ ایفل ٹاور تو کھڑا رہے گا ہمیشہ یہ کہیں نہیں جائے گا اس کو انہوں نے سائیکیٹری سے نام دیا اوبجیکٹو فیلیا اوبجیکٹ سے پریم ہو گیا کسی وستو سے پریم ہو گیا اب بیختی سے نہیں پہلے بیختیوں سے ہوتا تھا پھر کتے بلیوں سے ہوا ہر جگہ دوکھا مل گیا ان کو تو اب وستووں کو پکڑ دیں جڑ وستووں کو ایک اس نے برلین مول سے شادی کر لی آپ جائیے نیٹ پہ سرچ کیجئے میسیز ایفل میسیز برلین ڈونڈی ہے یہ ہے یہ اس چیز تک بات پہنچ رہی ہے کہ ہم کتنے اسنتوشت ہیں اس سماج میں اور ہمیں اتنا سندر افسر مل رہا ہے کہ اس پورے اپکشن کے ساتھ سنبند کو ہم دوبارہ سے استعافت کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے ہرے رہنام ہرے رہنام ہرے رہنام ایو کے ولم کلو ناستے 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 کتی رہنیت تھا یہ سنسار کی کوئی بستو کوئی پاور پوس پوزیشن میں سنتوش نہیں کر سکتی ہالی وڈ کے ایک بہت بڑے سٹار ہے جن کیری وہ کہتے ہیں میری اچھا یہ ہے کہ سنسار کا پرتیک وقتی بہت پرسید ہو جائے بہت دھنوان بن جائے میری یہ اچھا ہردہ سے اچھا ہے کیوں تب ان کو معلوم چلے گا اس نے کوئی آنند نہیں ہے اس نے کوئی آنند نہیں ہے اور بھکتوں کو بھکتوں کو یہ بات سمجھنے آ جائے ہرے رہنام ہرے رہنام ہرے رہنام ایو کے ولم جیسے مرجی پریستی ہو وہ آنند نہیں رہیں گے ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 اتنا سندر دھن ہمارے پاس ہے اس کا ہم لاب نہ اٹھا کے ہم ادھوں ادھر باہر آنند ڈھونڈیں گے تو بہت بڑی مرکتہ ہے جہتے ہیں ماہ پر سناتنگو ساندگو کتا سناتے ہیں اسی سنبند گیان کے وشہ میں ایک یکتی بڑا دردر رو رہا ہے بڑا پریشان ہے میں دردر ہوں تو اس کے پاس ایک اسٹالوجر جوتی شاتے ہیں جس کا نام سروجی ہے وہ بولتے ہیں تم کیوں پریشان ہو تمہارے پتا جی تو بہت دھنوان تھے وہ تمہارے لئے بہت دھن چھوڑ کر گئے ہیں اتنا گیان پیافت ہوتے ہی اس کے سارے دکھ ختم ہو گئے ابھی کیا کیول یہ معلوم چلنا کہ میرے پتا جی دھنوان ہے اور دھن میلے چھوڑ کر گئے ہیں اس سے میری گریبی تو دور نہیں ہوگی اب کیا کرنا پڑے گا اس کو ڈھونڈنا پڑے گا تو انہیں بتاو ڈھونڈو نہ پشچن دشا میں جانا نہ پوروی دشا میں نہ دکشن دشا میں پوروی دشا میں جانا تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں نہ گیان نہ کرم نہ یوگ کیول بھگتی کیول ہری نام کے مادیم سے بھگوان کو جان سکتے ہیں اسی برکار سے ہمیں معلوم دو چاہ گیا جی بے سر روپو ہے کرشن نتی داز لیکن اتنا معلوم ہونے سے ہمارے سنکر دور نہیں ہونے والے سنبن یا ستھاپیت نہیں ہونے والے اگلی نہیں جیادہ امپورٹن ہے کرشن نے تترس شکتی بھیدہ بھید پرکاش اپنے تترس شکتی اپنے جو ہماری چھوائے سے انڈیپنڈنس ہے سویچھا ہے اس کا کیسے اپیوک کیا صحیح دشا میں اپیوک کیا کہ نہیں صحیح دشا میں کیا ہے کہ ہاں میں نے کرشن کو چننا ہے ہر پرسطی میں ہر کارے میں ہم یہ پریکٹیس کر سکتے ہیں اپنے آپ کو یاد دلائیں یہ جو کارے ہے کس کی پسندہ کے لیے گروہ اور کرشن کی کیوں کیوں کہ میں ان کا داس ہوں ان کو پرسند کروں گا تو جو میں آنن چاہتا ہوں سوتا ہی پرافت ہوگا کم سے کم اس کی پیکٹیس ہری رام سے شروع کریں شرون کرنے بیٹے ہیں ادھیان کرنے بیٹے ہیں کیتن کرنے بیٹے ہیں پرشاعت پانے بیٹے ہیں کس کیلئے ہے جو کور کشنا کونشیس ایکٹیویٹیز ہیں ان سے ہم شروع کریں اور دھیری دھیری ہم دیکھیں گے اس کا ابھیاز کرتے رہیں گے تو آج ہی ہمیں اس کا ابھیاز کریں گے تو ہم کشنا کے ساتھ اسی انشیوں میں سمجھ ستاپیت کر سکتے ہیں اور انتین سمجھ میں ہم بھگوان کو اسی طرح سے بڑے ہیدہ سے آسکت ہو کے بھگوان کو پکار سکتے ہیں ہری کشنا ہری کشنا 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 ہری 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 رام ہری رام 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 ہری رام ہری کشنا اسے کو کوئی پرشنی ہنے لپنی ہیں ہری کشنا ہری کشنا بھگوان کو دھنوے تو یہاں صدا ہے پاس ہستان تری یہ تین جو یم دوتا ہیں ان کے ہاتھ میں پاس پاس کا مظل ہے رسی اور یہ رسی بسیز پرکار رسی ہے اسے کہتے یم پاس یہ رسی ہے ایسی رسی نہیں ہے جس سے ہم لوگ کسی بچیز کو بان دیتے ہیں کو بانتے ہیں تو وہ رسی ہے اس دھول چیز کو باندھی ہیں یہ جو رسی ہے ان کے پاس میں یہ کیسی ہے سوکش میں رسی ہے یہ جیو کی اندر اس تھول سریر کے اندر جو سوکش میں سریر ہے اس کو باندھی جب گلے سے جو ہے اس کو باندھتے ہیں اور کھیچتے ہیں اس تھول سریر سے اس کا سوکش سریر نکالتے ہیں یاتنا دے ہیں آپ رکھتے ہیں پاسیر بدھوا گلے بلات یاتنا دے ہیں اس کو پردان کرتے ہیں تو یاتنا دے ہیں اس کو دیتے ہیں یمدود اور اس یاتنا دے ہیں کہ وہ نشل نہیں ہوتا چاہے جتنا بھی یاتنا دو نشل نہیں ہوگا مرے گا نہیں تو یاتنا دے ہیں اس کو دیتے ہیں اور پھر بل پوروگ گلے میں اس کو پاس باندھتے ہیں رسی سے باندھتے ہیں اور کھیچتے ہیں تو جو پاپی ہوتا ہے تو جو کس شریر میں بہت آ سکتا ہے تو اس سوک شریر ہے اس تھوڑ شریر سے بہت اچھے بندھا ہوا ہے اور وہ بل پورا کھیزتے ہیں تو بہت کسٹ ہوتا ہے بھاری اس کو کسٹ ہوتا ہے اس کو بل پورا کھیزتے ہیں ہم لوگ کیا ہیں کہ اگر بھقتی میں کچھ انتities کرتے ہیں تو شریر سے اوپر اڑ جاتے ہیں تو شریر سے اوپر اڑ جاتے ہیں تو بیسے بھی شریر میں کچھ تکلیف ہوتی ہے تو چلتا ہے تو پرحپاد سری سے اتنیوں پر اٹھے ہوئے تھے کہ پورا سریر ان کا جو ہے کیا کہ کھون اور مانس تھا ہی نہیں پوری سریر میں ہلڈی تھی اور چمڑا تھا کتنا کشت ہے اس میں بھی بھاگوات کا انوات بول رہے ہیں پرحپاد سری سے اتنیوں پر اٹھے ہوئے ہیں لیکن کوئی بیکتے دیہ آدمی بدھی بہت بندہ ہوا ہے اور پاپ کرم کر رہا ہے تو اس کے سریر میں اس تھول سریر کا بندھن سوکھ سریر کے ساتھ میں بڑا جو ہے وہ کٹھور ہو جاتا ہے بڑا مجبود بندھن ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے پھر جب کھیج کر کے نکالتے ہیں پاسیر بندھا گلے بلات تو بھاری کشت ہوتا ہے بہت کشت پوربک اس کو کھیج کر کے نکالتے ہیں تو یہاں پر پاس ہستان ترین تین یمددوں کو دیکھا اس نے اور دیکھا تو یہاں کہیں گے اس نے دیکھا اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو جو پاپی بیکتی ہوتا ہے بستان پڑا ہوا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کو کون آئے لینے کے لیے لیکن اس کے چاروں طرف جو گھیری لوگ ہیں وہ گھیرا ہے سب لوگوں سے پریجن سے پتروں سے اور شوڈنوں سے سب سے گھیرا ہوا ہے کیونکوئی نہیں دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اور سامانتا وہ پاپی اس کا جو ہے پران پران سمیں تفبات پتر کنٹا برودھنم کنٹا برودھ ہو جاتا ہے کف پھت اور وات سے کنٹا برودھ ہو جاتا ہے تو بولی نہیں سکتا ہے وہ بتا بھی نہیں سکتا کہ میں کس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو ہے اس کا کنٹی برودھ ہو گیا پاپوں کے کاروں اس کا کنٹا برودھ ہو گیا اور اس کو جو ہے جب کھیج کر کے لے جاتے ہیں تو سب لوگ سوچتے ہیں چلو بیچارے کی مکتی ہو گئی اب اس کی مکتی ہو گئی اور پتہ نہیں کوئی نہیں جانتا ہے کہ اب اس کی شروع ہوئی ہے اس کی یاتنہ تو اب شروع ہوئی ہے اب تو بھاری یاتنہ یاتنہ شریف ملا ہے وہ تو نشت نہیں ہوگا اس کو جو ہے گرم تیل میں کھولتے ہیں تیل میں ڈالتے ہیں تو ابھی نشت نہیں ہوتا اور بھاری یاتنہ بھوگتا ہے وہ تو لوگ نہیں دیکھ پاتے لیکن جو مریض اسپடال میں ہوتے ہیں پاپی تو وہ بھی ہیں اسپتال میں تو اس کے گلے کو ہمیسا صاف کرتے رہتے ہیں نلی کے دورہ ویکیوم کلینر کے دوارا صفائی کرتے تو گلے میں آواز نکلتی ہے گلے میں آواز نکلتی ہے اور وہ یم دوتوں کو دیکھتا بھی ہے تو چلاتا ہے چلاتا ہے تو جو ڈوکٹر لوگ ہیں اس کو کچھ بسیش اس کا نام دیتے ہیں یہ ایسا ہوتا ہے تو نورمل ہے یہ تو نیچورل ہے ایسا ہوتا ہے لیکن وہ چلاتا ہے ڈر کے قارن چلاتا ہے کیونکہ یم دوت اس کو دکھائی دے رہے ہیں لیکن اس کی بات کو ڈوکٹر لوگ کہتے ہیں یہ تو نیچورل ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کوئی نہیں سمجھ رہا ہے کہ یم دوت آئے ہوئے ہیں کیونکہ یم دوت اس کو ہی دکھائی دیتے ہیں جو مرنے والا اس کو دکھائی دیتے ہیں اور کسی کو نہیں دکھائی دیتے ہیں اور ایسی استثیت میں اس کے مخ سے جو نارین نام نکلا تو کیول اسی گاران سے نکلا کہ اس نے جتنا نام لیا تھا وہ اپراد رہت لیا تھا بینہ اپراد کے نام لیا تھا اس لئے اس کے موقع سے یہ نارین نام نگلا تو اپراد رہت نام یہ پروہ پاد نے بھی اس بات مطلب جوڑ دیا ہے کہ اپراد رہت نام ہم لوگ روز دس اپراد اس لئے ہم بولتے ہیں تو دس اپراد اگر ہم بولتے ہیں تو نام کی جو ہے مطلب ایسی مہیمہ ہے کہ وہ انتقال میں ہمارے موقع سے آئے گا تو پرکشل مہاراج نے تو پرشن کیا تھا یہ پہلا دیا اس لوگ سنگ اچھا ہے کہ ادھنے مہا بھاگ کہ جب نرک میں جا رہا ہے کوئی بیکتی اب یہاں تو وہ ایک ایسا بندو ہے جہاں کہ اب اس کو آگئے یمدود آگئے لینے کے لئے اور آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا آپ جو ہے چاہے جتنے بھی نیوکلیر استر جتنے بھی ایٹم بم ہے کچھ بھی کریں وہ یمدود آپ نہیں بھگا سکتے بندوک ہے گولی پسٹول کچھ بھی کرو تلوار لو کچھ بھی کرو آپ ان کو کچھ نہیں کر سکتے پوری سینہ آ جائے کتنی بھی ہے آپ کی رکشہ نہیں ہو سکتی یمدود آگئے ہیں نانوگریات نانیان اتو بھی نہ جائے نرک میں آپ مجھے وہ بتائیے تو جہاں شکدیوگو سوامی وہ اپائے بتا رہے ہیں کہ مرن کال میں بھی جو ہے اور جب یمدود آگئے اس کو لینے کے لئے تو بھی جو ہے اس کی رکشہ ہو گئی کہ وہ نرک میں نہیں گیا اور نرک میں جانے کی بلکل استثی اس کی بن چکی تھی اور اس کو جو ہے کھینچ رہے ہیں اس کے سوک سرگیر کو باندھ کر کے کھینچ رہے ہیں بلکوروک تو یہاں پر مکھے بات یہ ہے کہ ایسی عوستہ میں جو ہے موہ سے نام نہیں نکلتا یا تو جو ہے کف اور پت اور وات سے جو ہے کنٹھا برد ہو جائے گا ہے نا اور اگر نہیں کنٹھا برد ہوگا تو ابھی جو ہے نام نہیں نکلے گا وہ ایسی چلائے گا آ آ کر کے چلائے گا بہت چلاتے ہیں ہے نا تو اس کو کوئی سبد ہوتا ہے جو ڈوکٹر لوگ بتاتے ہیں وہ کیا سبد ہوتا ہے مجھے یاد نہیں آرہا ہے وہ سبد بولتے ہیں کہ اس کو یہ یہ استطیق ہوتی یہ کنڈیسن اس کی اس کا نام یہ ہے کنڈیسن ہی نام ہے کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ آتما نہیں مر رہی ہے آتما جو سوک سرگیر سے بندھا ہوا ہے اور سوک سرگیر کو نکال کر کے جو ہے وہ لے جاتے ہیں اور دکشن درسا کی ترب لی جاتے ہیں جتنے بھی پرانے مرتے ہیں چاہے پسو ہو پکشی ہو برکشو ہو سب دکشن درسا کی اور جا رہے ہیں دکشن درسا میں پرتفی کے نیچے اور سمدر کے اوپر جو نرک ہیں سب اور بڑی بھاری بھیڑ لگی ہوئی ہے جو ہے یمدود لے کے جا رہے ہیں لے جا رہے ہیں لے جا رہے ہیں بہت بڑی بھیڑ کسی کو نہیں دکھائی پڑتے جو مرنے والا ہے اور پاپی ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو جو ہے مطلب کون آئے لینے کے لیے اور وہ آکرتی بھی دیکھ رہا ہے ان کی کتنی کھراب آکرتی ہے کتنی بھیان آکرتی ہے اور کتنا جو ہے وہ جو ہے کردھ ہو کر کے اس کو جو ہے مطلب آئے لینے کے لیے تو یہاں پر یہ مکہ بات یہی ہے کہ ہم جو ہے اپرادوں سے بچیں اگر اپراد نہیں ہوا ہے تو یہ بڑے سو بھاگ کی بات ہے اجامل کا اپراد نہیں ہوا تھا اور وہ جو ہے نام کے بل پر پاپ نہیں کر رہا تھا ہم اگر نام کے بل پر پاپ کریں بھئی اجامل کی ہم تو کثا سنتے ہیں ارے اس کا تو اس کی دورکشہ ہو گئی اور اس نے جتنا پاپ کیا ہم تو اتنا پاپ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم تو تھوڑا سا پاپ کرتے ہیں ہو جائے چل جائے چلتا ہے تھوڑا وہ تو چلتا ہے تو جو ہے اپراد ہے کہ نام کی سکتی کو نشت کر دیتا ہے تو پاپ تو جو ہے کرونوں جنموں کے پاپ ہیں تو وہ تو سوکھا اندھن کی طرح ہے کہ تھوڑی سی آگ کی چنگاری لگے تو جو ہے وہ سب بھز موجائے گا تو نام ایک نام جو ہے کرونوں جنم کے پاپوں کو نشت کر دیتا ہے لیکن جو اپراد ہوتا ہے وہ پانی کی طرح ہوتا ہے تو پاپ ہے وہ تو ہے سوکھا جیسے روئی کا ڈھیر روئی کا پرہاڑ سوکھا روئی کا پرہاڑ ایک چنگاری ہے وہ جلا کے بھزم کر دیتا ہے لیکن جو اپراد ہے وہ پانی کی طرح ہے اگنی جو ہے نام اگنی ہے تو نام پاپوں کو جلا سکتی ہے لیکن جو اپراد ہے وہ نام کی سکتی کو نشت کر دیتا ہے تو اپرادوں سے اگر ہم بزتے ہیں تو پاپوں کی تو کوئی بات ہی نہیں اس لئے کئی شسٹ جو ہے تو وہ نام کے بل پر پاپ نہیں کر رہا تھا تو پرہپاد ہی جو ہے ہمیں اپراد بتاتے ہیں اگر ہم اپراد نہ جانے تو اپراد نہیں ہوگا اگر ہم اپراد نہیں جانتے ہیں آجامل تو اپراد نہیں جانتا تھا تو اس نے نام لیا اس کی تکشہ ہو گئی تو ہم بھی اپراد نہ جانتے ہیں تو پرہپاد ہی بادھا اس میں ہے پرہپاد ہی بادھا ہے کہ اپراد بتاتے ہیں تو سائے کے اٹریس کے پاس جائے کہ پرحبات وہ ہم بھول جائیں پرحبات کو بھولنے کے لئے اگر ہم تو پھر ہم جو بھی کریں اپنے پاپ کرم کریں تو اسی کوئی بات نہیں ہے اپراد ہے لیکن یہ بھی اپراد ہے کہ پرحبات کو بھولنا چاہتے ہیں یہ اپراد ہے تو اسے تھوڑی رکشہ ہوگی تو ہمارے کسی پرکار سے رکشہ نہیں ہو سکتی کہ اجامل کی نکل کریں ہم ہمارے لئے کوئی بھی جو ہے اپراد نہیں ہے کہ آپ اجامل کی نکل کریں اب تو آپ کو کٹھوڑتا سے چار نیمہ کا پالن کرنا ہے اور جو ہے نام کی اپرادوں سے بچنا ہے ہم دس نام اپراد بولتے ہیں تو ہمیں اسی طرح سے ہمیں رکھنا ہے اجامل کی ایک پرشنٹ بھی نکل نہیں کرنی ہے ایک پرشنٹ تو چلے گا ہم تو اتنا نام لے رہے ہیں وہ تو کبھی اپنے پتر کو بول رہا تھا ہم تو سولہ مالا جب کر رہے ہیں ہم تو بیس مالا جب کر رہے ہیں تو ہمیں بڑی کٹھوڑتا سے بچنا ہے پاپوں سے بچنا ہے اور کبھی نہیں سوچنا ہے اب ایسے سماج میں چلے جائیں کہ ہمیں ہرے کشنا والوں سے کوئی ہمارا سمبند نہ رہے اجامل کی طرح ہو جائیں اجامل کا کسی بھکت سے سمبند نہیں تھا اجامل کی طرح ہو جائیں بھکتوں سے بھی بلکل دور ہو جائیں اور بھول جائیں ہرے کشنا والوں کو بلکل بھول جائیں اجامل کی طرح ہو جائیں تو خوب پاپ کریں اور اکشہ ہو جائیں نہیں ہو سکتا یہ بچار بھی آپ کا اپراد بنا دے گا اور نام کی سکتی ختم ہو جائیں گے اس لئے ہمارے لئے اب یہی ہے کہ ہم ضرور سنتے ہیں اور نام کی سکتی کا مطلب انبھو کریں کہ نام کتنی سکتی ہے لیکن اس کا ہم دروبیوگ نہیں کرنا کبھی دروبیوگ نہیں کرنا کہ نام کے بل پر ہم کچھ بھی کریں کہ وہ تو کیا ہے ارے ہم تو بڑے بھکت ہیں ارجائے مل تو بھکت بھی نہیں تھا ہم تو مہا پاپی تھا ہم تو مہا سادھو ہیں ہم تو اس لئے ہمارا تو چلتا ہے تو اس طرح سے پھر وہ رکشہ نہیں ہوگی تو بڑی سوکش بات ہیں بہت سوکش بات ہیں تو ہمیں انباد پر بچار کرنا ہوگا ہرے کشنا ہرے کشنا پر جی تھوڑا اگر آپ اس پر پرکاس ڈال سکیں کہ جو جیو کی فری ویل ہے تو کیا بڑھ جیو کی پاس ہندیڈ پوسنٹ فری ویل ہوتی ہے یا وہ سپریزڈ ہوتی ہے یا سپریزڈ ہوتی ہے تو اسے کیسے ریوائیو کر سکتے ہیں اگر ہم کشنا کو چونتے ہیں تو بڑی ہندر پرسنٹ فری ویل ہے لیکن ہم نے مایا کو چوننا ہے تو پھر ہم پرکارتے کی گوڑوں میں بچ جاتے ہیں پھر ہماری فری ویل آلماست ختم ہے داران زیادہ کسی نے ایروپلین کی ٹکٹ لے لی تو ایک بارے ٹکٹ ایروپلین چڑھ گیا پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا بس اتنی فری ویل ہے کہ ایک سیٹ سے دوسری سیٹ میں جا سکتا ہے پھارے ٹک جا سکتا ہے اتنا کون سکتا ہے نیچے چھلانگ نہیں نگا سکتا بند ہی آنس پر ایک بارے ہم کسی شریل میں آگئے ہماری پوری کنڈیشننگ ہمارے پورے پرکارتی کے نیم سارے لاغوف شروع ہو جاتے ہیں جیسے ہم کشنا کو چونتے ہیں تو ہم سوطندتہ کو چونتے ہیں تو ہم کشنا کے ساتھ سمبند ساپلیت ہوئے ہیں وہ ہماری فری ویل اس کا صحیح پہ ہو گئے اس کا صحیح پہ ہو گئے سبند سے مجھے پورے 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 نیم ایک بہتک سنسار ہے ادھیاتمیں سنسار سے ہماری آتمہ جڑی ہوئی ہے بہتک سنسار سے ہمارا سریر جڑا ہوا ہے اب بہتک سنسار میں ہمارا سریر اور سریر سے سنبندی جو بھی لوگ ہیں ان کے بارڑ پوشڑ کر لیے ہمیں بہتک سنسار میں آنا پڑتا ہے تو بھلے ہی ہم جو بھی اپنا جب کرتے ہیں چینٹنگ کرتے ہیں بھلے ہی ہمارا من اور جب ہمارا ایک آگرو ہو رہا ہے لیکن اس کا ایک سلوٹ ہے کہ آپ دو گھنٹے چار گھنٹے کرنے کے بعد بھلے ہی آپ بڑی اچھی طریقے سے کر پا رہے ہیں آپ اس میں ڈوب رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو اس کے بعد بہتک سنسار میں جانا پڑے گا تو بہتک سنسار میں جیسے ہی ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ چیزیں سب disturb ہونے لگتی ہیں کہ جیسے آپ جو بھی کام دندہ کرتے ہیں تو کافی کچھ جو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے ہونے لگتی ہیں وہ ساری چیزیں تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جیسے ہم دوائی بھی ساتھ میں لے رہے ہیں اور اس کا پریج بھی نہیں کر رہے ہیں تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل نہیں ہیں تو یا تو ہم اپنے بہتک سنسار کو ادھیاتمک سنسار میں کنورٹ کر لیں تو یہ جنرلی ہو نہیں پاتا ہے ہو الٹا جاتا ہے کہ ہم اپنے ادھیاتمک سنسار کو بھی بہتک سنسار میں کنورٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی اب تو آگے ایک عادسی آ رہی ہے یہ اچھا اچھا چیز بھگوان کو چڑھائیں گے اس وقت بھگوان کی جگہ ہم اپنے پانے کا بھی اس میں انٹینشن رہتا ہے کبھی بھی لہتا ہے کہ بہت زیادہ اچھے اچھے پرسات بنیں گے اور یہ بھگوان کو چڑھائے جائے گا فلانے دن تو وہ مس نہیں کرنا ہے کسی بھی طریقے سے تو ایکچولی ہم اپنے ادھیات جب کہا گیا ہے کہ آپ کا جو لکچھر بتائے گئے ہیں کہ آپ کا جو بھاڑی بیگ ہے اور یہ سب ان کو کنٹرول کرنا ہے لیکن ان کا اولٹ ہمیں لگتا یہ ہے کہ مطلب بھگوان کے نام پہ بھی کبھی کبھی ہم اپنی ہی اندریوں کی ترپتی کرتے ہیں تو مطلب بڑا کٹن ہو جاتا ہے کہ مطلب کس طریقے سے آپ نے بھاتک سنسار کو اس سائیڈ میں کنبرٹ کر پائیں نہ کہ ادھیاتم کو بھاتک میں کنبرٹ کر لیں جب ہم سمبند گیان کو اچھے رنگ سے انکول کرتے ہیں تو پھر ابھیدے کو اچھے رنگ سے کر پائیں گے ابھیدے کیا ہے کہ جب ہر وستو کشن سے چڑی ہوئی ہے تو ہر وستو کشن کی پسندتہ کے لیے بھی ہوگا پھر ہمارا کوئی بھاتک سنسار بچے گا آپ کا کام دھندہ گھر جو کچھ بھی کشن کی سیوا کے لیے پھر وہ بھوکتا کی اچھا نہیں رہے گی یہ تو کیا ہوگا جیسے آپ بول رہے ہیں آدھیاتمی کارے کرتے ہو بھوکتا کی اچھا بنائے رکھیں گے کہ میں ہی بھوکتا ہوں تو وہ سے پھول علاوہ نہیں ہے تو اسی لئے جب سمبن گیان کا ہم پریکٹیس کرتے ہیں اب تو شاستوں کا شرنگ سے پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں چرچہ کرتے ہیں بھکتوں کی سیوا کرتے ہیں تو گیان پکٹ ہوتا ہے تو پھر ہم جانتے ہیں کہ ہم ہر ستنی میں داس ہی ہے جو میں بزنس بھی کر رہا ہوں فریکٹی میں چلا رہا ہوں وہ بھی کیول کرشن کی پسندتہ کے لیے ہے تو اپنے 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 بھوکتا نہیں مانوں گا تو سب کچھ ادھیاتنک ہو جائے گا تو یہ ہمیں کرنا ہے اکس کے بعد سمیں ہوگے ہم بعد میں بات کریں گے کرمتراشی من بھاگتام کی چکت گروشل پرہ پات کی آنت گوٹی بیشنہ بند کی نتائی گوٹ پیانندے